اسلام علیکم دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آل بلدیا کمیونٹی لیگ میں پہلا میچ اوپننگ میں سعداد ایوبی بمقابلہ ترکلندر پہلا آور کروانے کے لیے پہلا آور کروانے کے ذمہ داری تھی ہے کامران کو سعداد ایوبی کی طرف سے اوپنر آئے سید محیز باپو اور سید یاسین دیکھنا ہوگا تراسی کے تحقب کو کس طریقے سے پورا کرتے ہیں پہلا آور کروانے کی ذمہ داری دیئے ترکلندر نے کامران کو سید محیز باپو اور سید یاسین اوپن کرنے آئے سعداد ایوبی کی جانب سے دیکھنا ہوگا کہ اس تراسی رن کے تحقب کو کہاں پر پہنچاتے ہیں اور کس طریقے سے لے کے جاتے ہیں پہلا آور کروانے آئے کامران اوپننگ بلے باپو سید محیز باپو سید یاسین میچ اوفیشل آبید بھائی اور سلیم بھائی ان کی بڑی کاوشیں اس ٹورنمنٹ کو یہاں پر لائف کروانے کے لیے پہلا آور کروانے کامران محیز اپنی جگہ پر تیار کامران اپنے مارک پر تیار کامران محیز کیا پہلی بول مویز کو کی لیگشم پہ کرنا جاتے تھے لیکن دیکھنا ہوا امپائر کا اشارہ کلیر وائٹ بول لیکشم سے بار جاتی ہوئی بول اس کوئی بول پر نہیں ایک رن مویز بابو سامنے کریں کامران کا بکتے وائے امپائر کو گروس کیا بول کی ایک اور وائٹ بول دیکھنا ہوا امپائر کا اشارہ وائٹ بول اس بول کے ساتھ بڑھتا ہوا اسکور دو رن کوئی بول نہیں دو بولے لگاتار بدستور وائٹ کر چکے ہیں کامران ایک دورتا بھی امپائر کو گروس کیا بول کی اوفیشن میں بہت اچھی بول مکمل بیٹ ہوئے مویز بابو مکمل بیٹ ہوئے کمنٹ نہیں چھوڑا ایک مردہ پھر کامران سامنے کریں گے سید مویز بابو دی میں قدموں سے ہے باکتے وائے امپائر کو گروس کیا بول کی ایک کور سلوان بول اچھا بول کافی اچھا کمبیک اس بول کے ساتھ دو وائٹیں کی تھی لیکن ساتھ میں اچھا کمبیک کیا کامران اپنے مائک بتایا جی میں قدموں سے باکتے آئے امپائر کو پروس کیا بول کی لمبی لگانا چاہتے لیکن گھڑی کر دی ہے بول کوئی بلڈ ہے بول کی نہیں چاہتے دیکھنا ہوگا اور یہ بڑا نقصان سادات ایوبی کو پہلی ویکٹ سید مویز بابو کی دیکھ سکتے ہیں خوشی کا مظاہرہ تلک کلندر کی ٹیم میں سید مویز بابو کی آؤٹ ہونے کے بعد بول سیدھی علیف کتنا کھڑی ہو یہ کیپر کے سیف ہاتھوں میں بڑا دھچکا سادات ایوبی کو بلکل مکمل پنڈ ڈراب سائلنس سائلت ایوبی کے دیکھاوٹ میں توپ ایس جگہ تھا یقینا توپ ایس تھا اگر میڈل ہوتا تو ہو سکتا تھا یہ بانڈری لینگ کے پار جائے دیکھنا ہوگا ون ڈاؤن کون آتے ہیں سادات ایوبی کی جانب سے بلے بازی کی کمان سمائیے سمائیے احمد کے ہاتھ میں میں لائف دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ ایک کمنٹ کر دیں کہ ہماری لائف ٹھیک چل رہی ہے نہیں بڑا شکر گزار رہوں گا میں ذمہ داری تمائیے احمد کے ہاتھ میں کافی لمبی لمبیٹ لگاتے ہیں دیکھنا ہوگا اس میج کو کہاں تک پچھا دیں کامران کافی اچھی نپی تولی بولنگ کر رہے ہیں اپنے مار پر تیار سامنا کریں گے احمد دیمے قدموں سے باگتے ہوئے ایمپائر کو کروش کیا بول کی ایک اور وکٹ پاک کلیر بول کامران نے کمل خاموشی کروا دی ہے سادات ایوبی کے ڈگاہ اٹھ میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے کامران نے احمد کو آٹھ کر کر بہت ہی اچھا ہے اپننگ میچ کھیلنے تو رکھ کر اندھر والے بہت ہی سوپرس بولنگ کافی اچھی بولنگ کامران بھائی صاحب سے بہت ہی بہت ہی بولنگ کرنا ہے باور بھائی والیکم سلام مناور بھائی والیکم سلام نے ایٹرک بول پر کامران بھائی اپننگ میچ میں اپننگ آور اور ہیٹرک بول پر پہنچ چکے ہیں نئے والے آنے آلے بیٹس میں سیدہ ستشاہ جی بھائی تھوڑا رائٹ کر دیتے ہیں اب ٹھیک ہے بتا دے مندان بھائی کامران بھائی اپنے مارک پر تیار ہیٹرک بول کا چانس باگتے بھائی امپائر کو کروش کیا اچھا بول دیکھنا ہوگا وائٹ بول وائٹ بول کے ساتھ ٹوڈی ایریا میں گیا اس ٹوڈی کے ساتھ بڑھ دوشکور پانچ رن پانچ رن دے چکے ہیں چار بولوں پہ اور دو بڑی نکٹے لے چکے ہیں سادت یو بی کی سید مویز باپو اور خیمت کی شکل میں بہت شکریہ سادت بھائی بہت شکریہ آپ کا کامران اپنے آور کی پانچ بول کریں گے باگتے بھائی امپائر کو کروش کیا بول کی اچھی کٹ نکالی دیکھنا ہوگا ایک رن لیتے ہیں یا دوسرے پہ کریں گے بلکل دوسرا رن لیا ہے اچھا بے کب دو رن آسانی تجھرا لیا سادت شاہ نے پانچ بولوں پر سات رن دے چکے ہیں اور دو بڑی وقتے لے لیا ہے کامی بھائی نے جی اس لمرہ توڑ بھائی ہے ہائے کامران میں بھائی امپائر گرو گروڑ کی لیک اسٹمبر گول ایمپائر آب ہی بھائی کے شارہ وائٹ بول اس آور کی چوتھی وائٹ بول اور اس چوتی رائٹ بول کے ساتھ بڑھتا ہو اس کو آٹھ رن ترک کلندر کے کامنا نے بھاگتے ہوئے امپائر کو کروس کیا بول کی اچھی اور کلین بول کافی اچھی بول خود ہی بیک اپ کیا بول کو اور بہت ہی اچھا اور کیا ہے ایک اور کے اختتام پر آٹھ رن دو وکٹوں کے نقصان کے ساتھ سادت ایو بھی اب سامنا کریں گے نئے آنے والے بولر کا سید یاسین لیپٹ اینڈیڈ بیٹسمن کافی سٹیلیش بیٹسمن دیکھنا ہوگا کیا جھنڈے گھارتے ہیں اس اکبر گراؤنڈ میں آل بلدیا کمیونٹی لیگ کے فرسٹ میچ میں ٹارگیٹ چوروز بھائی ایٹی تھری کا ہے دوسرا آور کروانے کی ذمہ داری دی ہے حسان کو اپنے کوٹے کا پہلا ایننگ کا دوسرا آور کروانے کی ذمہ داری دی ہے حسان کو دوسرا آور کی ذمہ داری دی ہے حسان کو سامنا کریں گے سید یاسین ترک کلندر فاس بولنگ کروائیں گے حسان سامنا کریں گے سید یاسین اپنے مارک پر تیار بھگتے بھائے ایمپائر کو کروس کیا بول گی اچھا بول دیکھنا ہوگا عابد بھائی کا اشارہ وائیڈ بول اس وائیڈ بول کے ساتھ بڑھتا اسکور نو رن اس میچ کو جتنا ہے تو لمبی لمبی ہٹ لگانی ہوگی یقیناً کوئی وجوہات ہوئی ہیں جس وجہ سے میچ رکا گیا ایک سادات ایوبی کے کپتان فیل پر اترے ہیں ایمپائر سے کچھ بات کر رہے ہیں دیکھنا ہوگا کیا بات ہوئی ہے کیا وجوہات نے جس وجہ سے میچ رکا گیا ہے تیس بولے چوہتر اندرکار ایمپائر مشورہ کر رہے ہیں آپس میں دیکھنا ہوگا کس نتیجے پر نکلتے ہیں کہ آسان کنڈینیو کریں گے یا نہیں نہیں بھائی ابھی شروع ہو چکا ہے انتظامیہ کافی اچھی ہے ہاتھ چیک کر رہے ہیں کہ بٹا ہے یا نہیں کیونکہ سامنے ٹیم کے کپتان سے گزاری شائدی کے ہاتھ چیک کر لیں میکنے ٹیمی کروہ سب کچھ کے ساتھ کنٹینئو کر جائے گا میج کو حسان باقی و آئے سامنے گنگ سا مکم پاک کروز کیا بول کی ہے کو وائٹ بول او بیسرم سے بائی آبیٹ بھائی کے شارہ وائٹ گول اس وائٹ گول کے ذاتھ بڑھتا ہوا اسکور دس رن دیکھنا ہوگا سادہ تھا یو بھی کلاڑی کتنی ہٹیں مار دیں سامنا کریں گے سید یاسین دیمے قطبوں سے باگتے ہوئے ایمپائر کو پروش کیا بول کی ایک دور بول کھڑی کر دی ہے دیکھنا ہوگا فیلڈر بول کے نیچے موجود اور ایک اور وکیٹ بڑا نقصان تیسری وکیٹ جو سیدھی علیف کی طرح کھڑی ہوئی ہے بول یاسین کی ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے سادہ تھا یو بھی کی طرف سے دیکھنا ہوگا اس میج کو اختتام پر کس طریقے سے پہنچایا جاتا ہے سادہ تھا یو بھی کی ٹیم کی طرف سے اور نئے آنے والے بلے باز دیکھنا ہوگا کس کو بیچتے ہیں جو کسی طرف کے محتاج نہیں سید فہد شیرہ کعفی لمبی ہٹے مارنے میں مشہور سید فہد شیرہ دس رن پر تین آؤٹ ہو چکے ہیں دوسرا اور کا کھیل جاری ہم لائف میں جوائن ہونے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ خوش آمد آپ تو خوش آمد میج کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے دوبارہ سے دیکھنا ہوگا کیا مشورہ کر رہے ہیں ہنین سادہ تھا یو بھی کے کپتان ہیں بولر کے ہاتھ کے اوپر بچی چل رہی ہے آپ 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 مجھے 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 نئے آنے والے بلے باس سید فہاد شیرہ پہلی بول پر سید یاسین کی وکٹ لے گئے ہیں حسان دو بولے لگاتار وائٹ کی تھی جی بھائی تھوڑا نیٹ کا ایشو ہے یہاں پہ زونگ کے سگنل جی اسی طرح چل رہے ہیں سید فہاد شیرہ سامنا کریں گے حسان کا آئے دی میں قدموں سے باگتے واہ ایمپائر کو گروش کیا بول کی لیکن ہوا میں لیکن فیلٹر نہیں ہے حسرت کی نگا ہوتے دیکھیں گے ایک ہی رن بنا تکیں گے ایک ہی رن مکمل کیا ہے سید رن کے ساتھ بڑھتا ہو اس گول بارہ رن میں جیسکتے تھے مگر میں ناکام ہوتی ہوئی جی بلکل ویلڈن ترک بائیت کافی اچھا کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں ترک کلندر کے کھلاڑی کافی اچھی بولیں گی اور کافی اچھی بیفلڈنگ بھی کر رہے ہیں ایک مردہ بیر حسان یقیناً ہاتھ کے اندر کوئی ایشو ہے بولر کے جب ہی بار بار ہر بول پر میچ روکا جا رہا ہے نبی عرب اور عابد پٹنی آج کے میچ آفیشلز سان باگتے ہوئے امپائے کو کروس کیا بول کی سلوان بول اچھا مکمل بیٹ ہوئے بڑی ہٹ لگانے کے لیکن ایک رن منا تکے دوسرا رن چھوڑانا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑیں گے کیونکہ فیلٹر موجود ہے سیف اینڈ میں لیتے ہوئے بول کو پچھلا پچھلا ٹورنمنٹ دونوں فائنلس ترک کی ٹیمیں دی کافی اچھی ٹیمز ہیں دونوں ترک کی پہلے ٹورنمنٹ کھیلے ہیں ساداد کی ٹیم ہم ساداد ٹیم کو نیک خواہشات پیش کرتے ہیں ایک مردہ پھر اپنے مارک پر تیار دیمے قدموں سے بھاگ دے واہ ایمپائے کو کروس کیا بول کیا گول آؤٹ لے پات شہرہ ساداد ایوبی دو آور میں ہی آدھی پاویلین پہنچ چکی ہے چار وکٹوں کا نقصان اٹھا لیا ہے صرف اور صرف یارہ رنبر آ رہے جا رہے جن کا انتظار آ گئے وہ شاہ کا سید انین باپو انجڑ ہیں اگر بچارے کپتان بھی اپنی ٹیم کے ذمہ داری لینے آ چکے ہیں کرسپر سید انین باپو موسیقی 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 حسان کافی اچھی بولنگ کر رہے ہیں سامنا کریں گے نئے آنے والے بلے باز ہنین باپو ترک کلندر نے پہلا اور کامی بھائی دو وٹے لگاتار لے گئے تھے دوسرا اور حسان کو دیا جنہوں نے دو وٹے اس عور میں بگرا دی ہیں وہ بھی فہد شہرہ اور یاسین کی سامنا کریں گے حسان کا بلدیا کا کافی بڑا نام سامنا کریں گے حسان کا باکتے ہوئے حسان امپائر کو پروس کیا جور کر لیں بول کا ایک اکلا ہے دیکھنے ہوگا دیکھنے ہوگا کہ یہ کہاں پر گئی ہے بول امپائر کا اشارہ دو رن ڈیسائیڈ ٹو ایریا میں گیا بول اس عورق اختتام پر مجموعی اسکور ہوا چودہ رن سادہ دی ایو بی کی ٹیم کافی کشم کشم ہے دیکھنا ہوگا تیسری عور کے ذمہ داری کس کو دیتے ہیں اگر یہ میچ کو ون کرنا ہے سادہ دی ایو بی کو تو لمبیلم بیٹے لگانی ہوگی اور کرسپ پر کڑا رہنا ہوگا نہیں تو یہ نیو ہی ڈھیر ہو جائیں گے ہم تمام لائف میں جوائن ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹارگیٹ اباز بھائی ایٹی تھری کا ہے چو بیس بولو پر ستر اندرکار جو کافی مشکل نظر آتا ہوا لیکن جب تک انہیں باپورا سچ شاگڑ ہیں کرسپ پر کچھ نہیں گے سکتے یہ میچ کا پاسا کبھی بھی کسی جگہ پلٹ سکتا ہے مجھے پر کچھ نہیں کرتے کچھ نہیں ہنو رہے ہم جی بھائی عزیفہ خاجہ عزیفہ بھائی سکس آور اس کا میچ ہے یہ چھے آور میں ایٹی تھری رنز کا ٹارگیٹ دیا ہے عباس بھائی کیا جلدی کہنے آپ بتا دیں ایٹی تھری رنز کا ٹارگیٹ ہے چھے آور میں دو آور کا اختتام پر تیرا رن بنائیں سادہ تیہ یو بی کی ٹیم نے باقی چار آور میں ستر رن درکار یقیناً کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی دونوں بھی بول ہوں گے دیکھیں بھائی کرکٹ ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کل کا آپ نے فائنل دیکھا ہوگا پی ایس ایل کا کچھ بھائی کچھ نہیں پتا چلا میچ کس لیے روکا گیا ہے یقیناً حسان کے بولر ان کے ہاتھ کے اوپر کوئی مسئلہ ہے اس بات کے اوپر چرچا چل رہی تھی اس لیے میچ رکا گیا ہے دیکھنا ہوگا تیسرا آور کی ذمہ داری کس کو دیں گے یقیناً آخری بول کروائیں گے حسان سامنا کریں گے ہنین باپو سامنا کریں گے ہنین باپو حسان کا آخری بول کروائیں گے دوسرے برگی دوسرے بول کروائیں گے سنگل رن وائٹ کے ساتھ سنگل رن لے لیا ہے انہین باپو نے اس دو رن کے ساتھ بڑھتا ہوئے سکور پندرہ رن نیک خواہش آ دیں ترک کے ساتھ اللہ پاک جو اچھا کھیلے اس کی جیت کرائے آمین حسان اپنے آور کی آخری بول کریں گے حسد شاہ کو حسد شاہ حسان باگتے بھائے امپائے کو کروس کیا بول کی لمبیٹ لگانا چاہتے تھے دیکھنا ہوگا سیدھا بانڈری لائن کے بار پیلا دانا چچا کے بلے سے لگتے ہوئے دیوڑا رکھ کے ساتھ سیدھا گراؤن میں براجمان ہوئیے بول ٹائم ہو چکا ہے بونے تین پیلا چھکا سادھا تھا یو بی کی ٹیم کا چوبیس بولیں ایک سٹرن درکار لیکن اس چکے نے جان ڈال دیئے میز میں دیکھنا ہوگا کہ یہ میز کہاں پر اختتام پذیر ہوگا سبکے وίس نے فرکا لنتے باہیس رن سادہ تھا یو بیٹی کام نہ کریں گا سنین باپو باکو سنپایٹ لیکن ڈیسائیڈ ڈو ایریا میں جاتا ہوا بول کافی اچھا خوبصورت شورت تھا لیکن بدکسمت کے ساتھ دو رن کے ڈیسائیڈ ڈیسائیڈ ڈو ایریا میں گیا سکور مرتبہ چوبیس رن ایک مرتبہ پھر باک دیوہ ایمپائر کو کروس کیا بول کریں گے دفاع انداز سے کھیلا لیکن کومنٹری بوکس میں آگے تھو لگا صرف ایک ہی رن بن سکا بچت ہو گئی سر پر نہیں لگی ہمارے بول نئے آنے والے بولے ہیں سلمان اپنے عور کی دو بولے کر چکے ہیں تین رن دے دیا ہے ایک مرتبہ پھر سلمان اپنے مارک پر تیار دی میں قدم ہوتے باگتے وایمپائر کو سامنے کریں گا سچا شورٹ لگانا چاہتے تھے لیکن دیکھنا ہوگا کلیر ڈوڑ ہوئے ہیں یا اپنی جگہ پر خاموش تباہ بولنگ کر رہے ہیں کارفی اچھی بولنگ کر رہے ہیں سلمان ایک مرتبہ پھر سامنے کریں گا سچا دی میں قدموں سے باگتے وایمپائر کو کروس کیا اپنا رنر بولیں ایک اپنا رنر بولیں سلمان اپنی جگہ پر مارک پر تیار باگتے وایمپائر کو کروس کیا بول کریں گا ست کو چیدہ کیمزی میں بول کا نقصان تیسری اپر کا کھیل جاری سکور بڑھتا ہوا ستائیس رن اگر ادات ایوبی کو یہ میچ جیتنا ہے تو لمبیٹ مارنی ہوگی اپنی اپر کے پانچ بھی بول کریں گے سلمان باگتے وایمپائر کو کروس کیا لمبیٹ لگانا چاہتے تھے لیکن گراؤنڈ شوڑ ہوا ہے بول سے ایک رن پر اتفاق کرنا پڑے گا اس ایک رن کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور اٹھائیس رن تیسری آور کا کھیل جاری آخری بول کریں گے سلمان انہیں ان کو پانچ بولوں پر صرف چھے رن دیئے سلمان نے کافی تباہی بولنگ کر رہے ہیں ترک کلندر کے بولرز سامنا کریں گے ہنین باپو سلمان باگتے وایمپائر کو کروس کیا دیکھنا ہوگا یقینی لیکسٹم کے بائر بول بول تھا وائیڈ بول ایمپائر آبید بھائی کا شہرہ اس وائیڈ بول کے ساتھ بڑھتا ہوا ہے سکور انہتیس رن اپنے مارک پر تیار باغتے ہوئے آئے ایمپائر کو کروس کیا ایک اور وائیڈ بول ایک اور لیکس شم سے باہر جاتا ہوا بول وائیڈ بول اس وائیڈ بول کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور تیس رن اگر اس میچ کو جیتنا ہے تو لمبی ہٹے لگانی ہوگی سلمان کافی اچھی بولنگ کرتے ہوئے لیکن لگتا دو وائیڈے کر دی ہیں سلمان باگتے ہوئے ایمپائر کو کروس کیا بول کی اس مردہ بھی شیل بیگ رن تین اوبر کے اختدام پر اکتیس رن باقی تاتھارہ بولو پر باون اندر تین اوار اکتس رن بقایا تین اوار میں باون رن درکار سادات ایوبی کی ٹیم کو کرس پر موجود ہنین باپو اور اسد شاہ جی پٹیل حمزہ بھائی تین اوار میں باون رن درکار ہیں سادات ایوبی کو سامنا ہے کامران بھائی سے چوتہ آور کروانے کی ذمہ داری دی ہے اپنے کوٹے کا دوسرا اور اننگ کا چوتہ آور کامی بھائی کامران بھائی ہے نا سامنا کریں گے ہنین باپو کامران بھائی کا ہنین باپو انجری کا شکار ہے کامران بھائی دیمے کتنے بھائی جبا امپائے کو کروش کیا اچھا بول سلو ون بول کر دیا سنگل کو بنا کر آئے انہین باپو نے انہین باپو سامنا کریں گے ایک کامران بھائی کا کامی بھائی اپنے مال پہ تیار دیمے کتنے بھائی جبا کو کروش کیا بول کیا ایک اور بول ڈوٹ کروانے کے کامی آپ لے کے انہین دو اور انچورا لیے انہین کنجری کا شکار ہے انہین باپو سولہ بولے پچاس رندرکار ایک مرتبہ بھائی اپنے مارک پر تیار کامی بھائی سامنا کریں گے انہین باپو دو اور انچورا بھائی کو گوش کیا بول کر رہی لمبیٹ لگانے چاہتے تھے لیکن گرانڈ جوڑ ہوا فلٹر موجود ہے کافی اچھی فیل بہت ہی اچھی فیل کی ایک رندیا اچھا بہت ہی اچھی فیل کی اچھان ہے اگر ساتھ آتے یو بی کو یہ میٹ جیتنا ہے لمبیٹے لگانی ہوں گی باگتے ہیں اگر امپائر کو گروش کیا بول کی وائٹ بول کا اشارہ اپیر اپیر کی طرح سے اس وائٹ بول کے ساتھ بڑھتا ہے سکور پہنٹس رن کامران دیمے خدموں سے باگتے وائٹ امپائر کو کروش کیا شور کرلیں بول تا یقین کلیر بول ہوئے بہت ہی اچھا بول کیا تھا بلکل نہ سمجھ سکے اچھ اچھ چلتے بنے اپنی ایننگ میں زبے کی چکا لگانے میں کامیاب ہو ہے وہ ہی کامران بھائی نے اپنی پہلے ہی میج میں تین وکٹ لے لی ہیں نئے آنے والے بلے باز آدل بابو نئے آنے والے بلے باز سید آدل بابو اگر یہ میج جیتنا ہے سادھا بھائی 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 کو کروز کیا سلوان بول جو کتہ ہی نہ سمجھ سکے کتہ ہی نہ سمجھ سکے سلوان بول تھا جی بھائی آپ نے بول ہوں گے تی میں ختم سے بھائی امپائر کو کروز کیا ایک اور بول کروانے میں کامیاب دیکھنا ہوگا امپائر کا اشارہ وائیڈ بول کامی بھائی کامی بھائی اپنے مارک بھائی بھائی کامیاب لگانے کامیاب ہوتے یعنی دیکھنا ہوگا پیلڈ نے کیج روک کیا کیج روک کیا پل باؤنری تھی آور آور کا اختدام یقینی باؤنڈری روگی ہے پل در میں دیکھنا ہوگا بارہ بولو پر بارہ بولو پر چھی آس رندر کار بھائی بھائی بارہ بولو پر چھالیس رندر کار نئے آنے والے بولر سلمان سلمان مونو بارہ بولے چھالیس رندر کار سامنا کریں گے سلمان مونو کا عادل باکتے آئیم باگو کروش کیا لمبیٹ لگانا چاہتے تھے فیلڈر بول کے نیزے موجود ایزی کیج کیج لے لیا ہے عادل کا مونو گیارہ بولے چھالیس رندر کار گریف سے نکلتا ہوا میچ سلمان اپنے مارک پر تیار باگتے وائے امپائے کو کروز کیا بول کریں گے فیدی شا کو ایک اور رن آؤٹ ایک اور رن آؤٹ وائٹ بول تھا ایک رن کے ساتھ ایک اور رن آؤٹ ہو چکے ہیں ہونین باپو دس بولو پر پینتالیس رندرکار گیارہ بولو پر پینتالیس رندرکار کرسپر موجود ہونین نئے آنے والے بیٹسمن اُبید مسرور سید اُبید مسرور سلمان سامنا کریں گے ہونین باگتے وائے سلمان کو کروز کیا لمبی ایٹ لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں لمبا چکہ بلند و بالا چکہ چکے کی صورت میں ہونین کا بلہ گوگلنا شروع ہوتا ہے یا نہیں دیکھنا ہوگا غصے میں نظر آ رہے ہیں کپتان تادہ تے یو بی کے دس بولے انتالیس رندرکار دس بولے انتالیس رندرکار کرسپر موجود ہونین باپو سلمان اپنے مارک پر تیار سلمان اپنے مارک پر سامنا ہے ہونین باپو سلمان کا باکتے وائے ایمپائر کو کروز کیا دیکھنا ہوگا ایمپائر کا اشارہ وائٹ بول اس وائٹ بول کے ساتھ بڑھتا ہوا سکور اس وائےmek پر انتالیس رندرکار جزا سیکھائے اس وائے نسمان سلمان بھکتے بھائے امپائر کو کروش کیا بول کی ایک اور بھول ان دو بارا چکہ دو پیلمہ چکہ جو سیدھا بلال مزید کی چک پر دو پیلمہ چکہ لانے میں کامیاب ہو چکے انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تیک لوگا پیچھے ان نو بولیں بتیس رندرکار میج میں جان ڈال دیئے ان دو چکوں نے انجڑے لیکن اپنی ٹیم کو اختتام جیت کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں نو بولیں بتیس رندرکار سلمان مانو بھاگ دیوائے امپائر کو کروش کیا اچھی بول کافی اچھی بول کافی اچھی بول دونوں طرف سے ایک لاری جان مار رہے ہیں اس میچ میں اس چکے کے ساتھ اگر اس بول پر چکہ مارتے ہیں تو میچ میں واپسی کر سکتے ہیں سلمان مانو اپنے مار پر تیار بھاگ دیوائے امپائر کو کروش کیا سلمان مانو بھاگ دیوائے امپائر کو کروش کیا مشکل ہوتا ہوا یہ میچ کافی مشکل ہوتا ہوا سامنا کریں گے انہیں بابو سلمان مانو بھاگ دیوائے امپائر کو کروش کیا ایک اور بلندوں بالا چکہ کافی لمبا چکہ سیدھا ونڈے میں انگڑے لیکن اپنی ٹیم کو اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں سید مویز بابو فاد شہرات سید یاسین آدل فیدی شاہ احمد چھے بولیں چھوچ لندرکار ایک طرم پر دیشاہ اور دوسری طرم پر بولیں کھنے ایک دیم تک تین چکی بولیں وہ دے دی میرے جن کے آت میں دی جن چھے کینے چھپیس پر دکار پیچ کریتے کے لیے ناموں کے کچھ پہلے یادائے سرکت کے اچھے چھے پلے اور میں آپ کو بتاتا تھا ہوں ہنے نورو بیت کرسپر موجود جی اُدھے بھائی بلکل ایسا ہی ہے اگر اُبیت بھائی سنگل لے کر ہنے ان کو دیتے ہیں تو کچھ کام بن سکتا ہے کامیٹی کی جانت سے لائف کومنٹری گراؤن کومنٹری میچ اوفیشل سب کے لیے رول کا انتظام کیا گیا تھا بھائی آپ کی محبت ہیں ترک کامیٹی کے ساتھ لیے لیکن کرکٹ ہے آخری بول تک فیصلہ کیا جا سکتا ہے ہم کوئش منہیں کہ ترک کلندر جیتے لیکن کرکٹ ہے چھے بولے چھپیس رندرکار بولر کا نیم بتا دیں بھائی یاسین بیٹھاوائے یاسین بیٹھاوائے نئے آنے آنے آلے بولر مرتضی سامنے کریں گے اوپیتھاوائے آئے بھاکتے بھائی کو گروش کیا بول کی بول کر دیا ہے چلتا کیا اوپیتھاوائے اور یقینی یہ ہاتھ سے میج نکل جیا ہے پانچ بولے چھپیس رن مکمل میج گریپ سے نکل چکا ہے کیم کے آنر اس جانرمنٹ کے سپونسر بھی ہیں کامران میاں سید کامران میاں کیم برینڈ کے آنر کیم برینڈ کے آنر اپنا ہی بلہ تھامے ہوئے ہاتھ میں کرسپر آگئے ہیں اس لیگ کے بھی سپونسر ہیں کامران میاں اپنے مارک پر تیار گا بھاکتے ہوئے بول کیا چار بولے چھپیس رن درکار دیکھنا ہوگا نئے آنے والے بلے باس کون ہوتے ہیں سادھ آتے ہیں یو بی کے جانب سے یقیناً سید وکاس چار بولے چھپیس رن درکار یقینی آخری گھلاڑی ہیں یہ مرتزا اپنے مارک پر تیار جی یقینی جی چکی ہے ترک کلندر کی ہے ٹیم میج مرتزا مرتزا ہمپائر نروکہ بولر کو مرتزا اپنے مارک پر تیار سامنا ہے انین باپو کا انین باپو آیا ہے مرتزا اور یہ میج یقینی طول پر تیم بولے چھپیس رن درکار جی چکی ہے ترک کلندر کی ہے ٹیم تیم بولے چھپیس رن درکار اپنے ہاتھ سے بلکل چھوڑ چکی ہے آئے مرتزا بول کی ایک اور بول اور آلاوڈ ہو گئی ہے ترک کلندر نے اپنا اپننگ میں جی چوئے ہیں سادہ دیا یو بی کے سادہ دیا یو بی کے خلاف کافی اچھی بولنگ کافی اچھی بولنگ کی ہے فیلڈنگ کا بھی کافی اچھا مظاہرہ آپ سے ملتے ہیں نئے میج میں اگلے میج میں کل کے میج میں جب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا